اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خیزنت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے آج ایک مرتبہ پھر ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے جسٹس بابر ستار جنہوں نے گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی رہائی کا حکم دیا تھا اور بڑا ہی ایک سخت انہوں نے آرڈر دیا تھا توہین عدالت کی کاروائی انیشیئٹ کرنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا ان حکام کے خلاف جنہوں نے شہریار افریدی کے خلاف یہ مقدمہ بنایا اور ان کو جیل میں ڈالا اب آج جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک اور فیصلہ سنایا ہے اور یہ فیصلہ ہے آرڈیو لیکس کیس کے اندر جہاں پر ثابت چیف جسٹس میاں ساکب نصار کے صاحبزادے نجم ساکب صاحب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں انہوں نے جو پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے ان کو سمن کیا گیا تھا طلب کیا گیا تھا اس کو چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے آج اس پر اپنا ایک حکم نامہ تفصیلی حکم نامہ جاری کیا ہے اور سوال ایک پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آرڈیو لیکس کی قانونی حیثیت کیا ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم بھی تلاش کر رہے ہیں اور بار بار پوچھا جا رہا ہے مگر اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا ان جو آڈیوز ہیں ان کے کانٹینٹ کی اوپر بارہا تقریر ہو رہی ہیں میڈیا پر وہ چل رہے ہیں جیڈس کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے مگر یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آڈیوز لیک کہاں سے ہو رہی ہیں اب واحد جسٹس بابر ستار ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور نہ صرف سوال اٹھایا ہے بلکہ جو وزیراعظم کے سیکٹری ہیں اور سیکٹری داخلہ ہیں اور سیکٹری دفاع ہیں ان کو ذاتی حصیت میں طلب بھی کر لیا ہے اٹھارہ ستمبر کو اور ان سے ایک جواب بھی انہوں نے مانگا ہے جو کہ چار ستمبر تک کی تاریخ بھی گئی ہے کہ یہ تینوں حضرات جو ہیں چار ستمبر تک اپنے جواب سپریم کورٹ میں جمع کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف جواب جمع کروائیں بلکہ اپنے بیان حلفی بھی جمع کروائیں اور جو تفصیلی رپورٹس اس سے قبل حکومت کی جانب سے اسی کیس کے اندر جمع کروائی گئی ہیں ان کے ساتھ بھی بیان حلفی لگائے جائیں کہ آیا وہ کس حد تک درست ہیں یہ بھی بتایا جائے اور کیونکہ عدالت نے اب عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے جو اس سے قبل جوابات اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے مختلف اداروں کی جانب سے ان پر انہوں نے غیر متلکہ ان جوابات کو کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اب اپنا جواب ہمیں جمع کروائے اور چار ستمبر تک انہیں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے جواب عدالت کے روبرو پیش کر دیں اور پھر اٹھارہ تاریخ کو ان کو ذاتی حصیت میں طلب بھی کیا ہے اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہی آڈیو لیکس ہیں جن کی تحقیقات کے لیے گلشتہ حکومت نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا تین رکنی کمیشن تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ چیف جسٹس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نیم افوان اس کا حصہ تھے اور ایک اجلاس ہوا اس کے بعد خیر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کام کرنے سے روک دیا اور ابھی اس کے پر ایک فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی التوا کا شکار ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس پر فیصلہ محفوظ ہے وہ آنا ہے اور وہ فیصلہ دراصل اس کے میرٹس پر نہیں آنا بلکہ ان اعتراضات پر آنا ہے جو حکومت نے چیف جسٹس آمیر پاکستان اور تین رکنی اس بینچ پر اٹھایا تھا جس نے اس آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روکا درحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پہلی سماعت پر آڈیو لیکس کی اوپر بڑی لمبی چوڑی تقاریر تو کی گئی مگر جو سوال اصل سوال تھا جو پوشنے والا سوال تھا وہ ان کی جانب سے نہیں کیا گیا ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ آئندہ کسی اجلاس کی کاروائی میں ہو سکتا ہے وہ یہ سوال اٹھائیں مگر دوسرا جو اجلاس ہوا اس میں بھی انہوں نے وہ سوال نہیں اٹھایا بہرحال اس کے بعد پر اس کا اجلاس نہیں ہو سکا اس بات پر تنقید بھی کافی زیادہ ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا تین رکنی آڈیو لیکس کمیشن پر کہ انہوں نے یہ سوال ہی نہیں اٹھایا کہ اصل سوال کون ہے یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے بہرحال آج جو جسٹس بابر ستار ہیں ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ قانونی حیثیت ان کی کیا ہے آبیسلی پھر اس میں مزید آگے بھی سوالات ہوں گے کہ کہاں سے یہ آڈیوز آ رہی ہیں یہ ایک اچھی پیش قدمی آپ ضرور کہہ سکتے ہیں عدلیہ میں بالخصوص جسٹس بابر ستار کی جانب سے جو گزشتہ روز ایک آرڈر دیا گیا ہے جو ایک رے آف روپ ہے ایک سرٹن آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروپ کی اپنین ہے اور اپنین ان کی کافی حد تک ٹھیک بھی ہے کیونکہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں تو کوئی قانونی آپ کہہ سکتے ہیں لوپ ہول نہیں ہے ایک بالکل درست آئین اور قانون کی روشنی میں دیا گیا فیصلہ ہے مگر بدکسمتی کے ساتھ ماضی قریب میں اس طرح کے فیصلے بہت کم ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے دیکھتے ہیں اس کیس میں آگے کیا ہاتھا ہوتا ہے کیونکہ اس کیس میں کافی انٹرسٹنگ جو فیکٹس ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے کچھ عرصے کے بعد جو عالی عدلیہ کے ججز ہیں ان کی آڈیوز کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور ان کو پبلک کیا گیا ہے نشر کیا گیا ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس بابر ستار جو ہیں اس کیس کو آگے اس طرح لے کر چلتے ہیں آج ایک اور آپ کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ شیئر کرنی ہے اس کو اب تقریبا ایک دو روز گزر چکے ہیں وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر سکے پاکستان بار کونسل جو مقلا کی ایک نمائندہ تنظیم ہے اور سرٹیفائیڈ تنظیم ہے اس نے اب جو دو ججز کی لڑائی ہے اس میں چھلانگ مار بھی ہے اور اول تو آپ کو معلوم ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف ایک جو شکایت کنندہ ہے وہ پاکستان بار کونسل بھی ہے اور نہ صرف پاکستان بار کونسل بلکہ متعدد دیگر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے جاج صاحب کے خلاف رجوع کر رکھا ہے اب ہوا کچھ یوں کہ آپ کو معلوم ہے دو تین روز قبل ہی جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف ایک شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں آئی اور آمنہ نام کی ایک وکیل ہے لاہور سے ان کا تعلق ہے انہوں نے یہ درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی اب اس درخواست کے بعد جو پاکستان بار کونسل ہے جس نے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی تھی وہ جسٹس سردار تارک مسعود کے دفاع میں میدان میں اتر آئی ہے اور انہوں نے جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف دائر جو شکایت ہے اس کو اس کی شدید الفاظ میں اول تو مضمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو مسکنڈکٹ کی بات کی جا رہی ہے جج صاحب کے حوالے سے فانانشل مسکنڈکٹ کی یہ بلکل جھوٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس سردار تارک مسعود ہیں وہ بڑے ہی کامپیٹنٹ ہیں اپرائٹ ہیں انڈیپنڈنٹ ہیں اور ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ شبہ شبہ سے بالاتر ہے اور ان کی ایک عزت ہے جو لیگل فیٹنٹی ہے یا ایون پبلک کے اندر اور وہ یہ بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جمعہ یہاں پر لکھا گیا ہے بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ جو شکایت درج کی گئی ہے اس کے پیچھے آویسلی بدنیتی ہے اور یہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی جانب سے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے بندیال جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی آپ کہہ سکتے ہیں ہیرنگ ہے بسکلی یہ حوالہ دے رہے ہیں جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف شکایات ہیں ان کو جسٹس ادار تارک مسعود جو کی ممبر ہیں سپریم جیڈیشل کونسل کے ان کے پاس بھیج رکھا ہے اور یہ اسی کا کانسیکوینس ہے اسی کے نتیجے میں یہ ایک شکایت دج کی گئی ہے دبے الفاظ میں اعظام دیا جا رہا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کہ وہی اس شکایت کے پیچھے ہیں جو جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف آئی ہے جو کہ ابھی تک ان کے سامنے پینڈنگ ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیکٹک ہے جسٹس سردار تارک مسعود پر پریشر ڈالنے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے جو یہ شکایت سامنے آئی ہے اور پریشر بسیکلی اس کو جوڑا جا رہا ہے اس جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے ریفرنس کے حوالے سے جو ان کے پاس آل ریڈی پینڈنگ ہے اور اس پر جسٹس سردار تارک مسعود ایک طویل عرصے سے اپنا آرڈر دینے سے گریزہ ہیں جو کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اپنے خط کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ پندرہ روز کے اندر ان کو اس پر اپنا آرڈر دینا تھا مگر ابھی تک وہ چھٹیاں انجوئے کر رہے ہیں شاید جج صاحب اور انہوں نے اس پر نہیں کیا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نفریس ڈیزائنز ہیں اور موٹیوز ہیں انڈیپنڈنٹ جج ہیں جسٹس سردار تارک مسعود صاحب ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے اور ریفرنس کو فوری طور پر واپس لیا جائے ادروائز جو لیگل فیٹرنٹی ہے وہ ملک بھر میں سراپہ احتجاج ہوگی اب یہ جو پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہاں پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو راہ میار ہمیں تو کم از کم نظر آ رہا ہے کہ ایک فاضل جج ہے سپلیم کورڈ کے جسٹس مظہر علی اکبر نکوی ان کے خلاف کچھ لوگ کی ناراضی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک شکایت درج کر دی پارٹی بن گئے اور اس کے بعد ایک دوسرے جج صاحب ہیں ان کے خلاف کسی اور فریق نے جو شکایت درج کی اس کے دفاع میں آگئے تو یہ بیسیکلی کانٹرڈکٹری ہے آپ کو اول تو ایک سٹنگ جج کے خلاف شکایت لانے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا کوئی ایسے شوائد بھی ہمارے سامنے دکم از کم نہیں آئے اور چیف جسٹس بندیال بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ان کے کیس میں جان نہیں ہے مگر اس کے بعد آپ ایک دوسرے جج جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے یہ تاثر ہے کہ وہ شاید جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف جو اپنا آرڈر ہے اس کو روک کر رکھے ہوئے ہیں جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ تک یعنی جس روز عمر اطاب بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے آویسلی وہ سپریم جیوڈیشل کانسل کا ممبر نہیں رہیں گے چیئرمنٹ نہیں رہیں گے نئے آنے والے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سپریم جیوڈیشل کانسل کے چیئرمنٹ ہوں گے اور پھر جو جسٹس سردار تارک مسعود ہیں وہ اپنی رائے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے حوالے سے سپریم جیوڈیشل کانسل کے سامنے رکھیں گے اور پھر ان کو آسانی کے ساتھ اپنا فیستہ کرنے میں وہ ایک آسانی ہوگی ان کی سہولت ہوگی اور نمبرز ان کے پاس پورے ہوں گے بظاہر یہ تاثر ہے اور اسی تاثر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان بار کونسل ہے وہ اب تقویت بخش رہی ہے اور جسٹس سردار تارک مسعود کو جو دفاع یہاں پر کیا جا رہا ہے غیر ضروری ہے کیونکہ جسٹس سردار تارک مسعود کو میری دانست میں تو مقلاع تنظیموں کی حمایت کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے آویسلی جو لوگ انزمہ داران ہیں ان کو بھی معلوم ہے اور جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں ان کے خلاف شکایت میں آبیسلی ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کی تو ریٹائرمنٹ بھی اب قریب ہے غالباً اگلے سال کے اوائل میں یعنی فیبری مارچ کے اندر ہی وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو بظاہر جو پاکستان بار کونسل ہے اس کی جانب سے یہ جو اس معاملے میں انٹرمین کیا گیا ہے اس سے کافی کچھ مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات بگڑتے ہمیں تو نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیس کس طرف جاتا ہے آج کیس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ